بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ٹیلی فونک گفتگو خادم حریمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ویلہ دی میر پوٹن کا مشترکہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق تینوں رہنماؤں نے اوپیک پلس کے نتائج پر اتمنان کا اظہار کیا ہے تینوں رہنماؤں نے تیل کی عالمی منڈی میں استحکام لانے کی کوششوں کو سراحتے ہوئے اسے قائم رکھنے میں تیل پیداوار ممالک پ پر زور دیا ہے شاہ سلمان ٹرمپ اور پوٹن نے تیل پیدا کرنے والے ممالک سے کہا ہے کہ وہ تیل کی عالمی منڈی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے باہمی کوشش جاری رکھیں اور افہام و تفہیم کا محول برقرار رکھیں سعودی شہری کی شکایت پر غیر ملکی حجام گرفتار سعودی عرب کے علاقے جازان میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر غیر قانونی طور پر باربر شاپ چلانے والے حجام کو گرفتار کر لیا سوشل میڈیا پر ویڈیو کلیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی حجام اپنے مکان پر مقامی شہریوں خصوصاً بچوں کے بال بنا رہا ہے المرسد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے سعودی حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ ایک طرف تو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دوسری جانب وہ اپنے گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کیے ہوئے ہیں سعودی عرب گھر گھر جا کر علاج کرنے والی ڈاکٹر اور نرس گرفتار ریاض ریجن میں غیر قانونی طور پر گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج کرنے والی خاتون ڈاکٹر اور نرس کو حراست میں لے لیا گیا ہے گرفتار کی جانے والی نرس ویزڈ ویزے پر اور سعودی عرب میں مقیم تھی جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو ان کے گھروں پر جا کر علاج معالجہ مہیا کر رہی تھی سعودی عرب گھر میں رہو مکہ کلاک ٹاور پر پیغام سوشل میڈیا پر مکہ کلاک ٹاور کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں کلاک ٹاور پر یہ پیغام درج ہے خلق بلبیت یعنی گھر میں رہو ویب نیوز سبق اور اخبار ٹونٹی فور کے مطابق مسجد الحرام کے سامنے کلاک ٹاور دنیا کے بلاند ترین ٹاورز میں سے ایک ہے اس کے بلائی حصے میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب ہے مکہ کلاک ٹاور پر گھر میں رہو کا پیغام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنے کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دیا گیا ہے عرب کنٹریز کے آرٹسٹ کرونا کے بہران پر کیسا رد عمل دے رہے ہیں کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سماجی دوری اختیار کرنے کی ضرورت نے دنیا بر میں انسانوں کا طرز زندگی اور ایک دوسرے سے روابط رکھنے کا طریقہ کار بدل دیا ہے سعودی عرب میں کچھ آرٹسٹوں نے ان بدلتے حالات اور جذبات کا اظہار اپنے فن کے ذریعے کیا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الابراہیم باکر نے ایک عورت اور مرد کا ہاتھ بنایا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد نے سینٹائزر پکڑا ہوا ہے اور یہ تصویر میں مراکش سے تعلق رکھنے والے اشراق بوزیدی نے سماجی دوری کے دوران انسانوں کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے طریقے کار میں بدلاؤ کی اکاسی کی ہے انہوں نے دو مراکشی پڑوسی خواتین کی پینٹنگ بنائی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین سماجی دوری پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چائے پینے کا وقت اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے گزار رہی ہیں عرب آرٹسٹوں نے ان تصویر میں سماجی دوری کو بحال کرنے کی ایک کوشش کی ہے گنجان علاقوں میں کرونا کے مریض بڑھنے لگے سعودی وزیر صحت ڈاکٹر تفیق الربیہ نے خبردار کیا ہے کہ سعودی عرب کے گنجان آبادی والے محلوں میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے انہوں نے گنجان آبادی کے سعودی اور غیر ملکی مکینوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور اپنی صحت و سلامتی اور اپنے اہل و ایال کی سلامتی کی خاطر احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی انتہائی درجے پر پابندی کریں سبزی منڈی کے متعلق تمام افواہیں بے بنیاد ہیں مکہ مکرمہ کی بلدیاں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ شہر کی مرکزی سبزی اور پھال منڈی کو باندھ نہیں کیا گیا منڈی میں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جراسیم کش ادویات کا سپریک کیا جا رہا ہے بلدیاں نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ منڈی میں تمام امور حسب معمول جاری ہیں کرونا کے مزید 472 کیسز کل 65 ہلاک تھے سعودیرے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا مزید 472 افراد کی تصدیق ہونے کے بعد کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 4934 تک پہنچ گئی ہے جدہ کی بندرگاہ پر معاملات حسب معمول جاری ہیں جدہ کی اسلامی بندرگاہ پر تجارتی سامان کی عام دورفت حسب معمول جاری ہے بندرگاہ پر تمام معاملات بخوبی انجام دیے جا رہے ہیں تاکہ اشیاء خردنوش میں کسی قسم کی کمی واقعہ نہ ہو بندرگاہ پر مختلف نویت کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے اہلکار 24 گھنٹے شفٹوں کے نظام کے تحت اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں جن میں کسٹم کلیرینٹس کے اہلکار انسپیکٹرز اور دیگر کارکن شامل ہیں ایک سو ٹن پیاز زخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ریاض میونسیپلٹی نے ایک سو ٹن پیاز زخیرہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے سبزی منڈی کے قریب چھے بڑے ٹرک پکڑے گئے ہیں جنہیں گوداموں میں لے جایا جا رہا تھا سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسیپلٹی نے کہا ہے کہ منافع خور تاجر پیاز کی بڑی کھیپ زخیرہ کر کے بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے بعد ازان زیادہ قیمت میں فروخت کرنے کا ارادہ تھا میونسیپلٹی نے کہا ہے کہ واقعہ کے پیچھے تین بڑے تاجر ہیں جو معروف کمپنیاں چلا رہے ہیں انہیں تفتیش کے لئے طلب کیا گیا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ